اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں چکن منچوری ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے فرائیڈ رائز کے ساتھ کھائیے یا والچابلوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے لیے ہم نے لیا ہے وان کے جی ہم نے بولنیس چکن لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے اس کو مینینٹ کرنے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے سیون سے ایٹ ٹیبل سپون اس میں کان فلور ڈالیں گے دو انڈے شامل کر دیں گے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کونٹیٹی کر سکتے ہیں چکن کی اور اسی ساب سے باقی چیزیں بھی اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سرکہ ون ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون کالی میچ اور ون ٹیبل سپون لال میچ آپ لال میچ آوائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائیسی پسن نہیں ہے تو اور اس میں ون ٹیبل سپون ادریک لیسین کا پیسٹ ہم شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح میکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو مینینٹ رونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے ڈیپ فرائی ہونے کے بعد ہم اس کا جو اٹا دیں گے نکال دیں گے لیدہ کر دیں گے پھر اسی میں ہم بعد میں اس کا مسالہ تیار کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک پاؤ گاجرے لی تھی ان کو دھوکے چھلکے آہ شریڈ کر لیا ہے ایک پاؤ آہ شملہ میں چھلی ہے اس کو بھی آہ دھوکے کاٹ لیا ہے کیوبز میں آپ اپنے حساب سے لمبی بھی کاٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آدھا کلو ہم نے پی کلاس لیا ہے اس کو بھی ہم نے آہ کیوبز میں کاٹ لیا ہے ڈیڑھ پاؤ سے آدھا کلو ہے آپ جتنا پسند کرتے ہیں ہتنا ڈال لیں اس کے اور بھی سبجیاں آپ مر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو یہ دو ٹیبل سپون ہم نے کان فرول لیا ہے اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر گھول لیا ہے یہ ہم اس کو بعد میں ایڈ کریں گے یہ دو ٹیبل سپون ہم نے سوائے سوس لے لیا ہے اور یہ جب ہم مکس کرنے لگیں گے اس کو ڈالے لگیں گے تو اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے کان فرول کون ٹھیک ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اگرک لسن کا پیسٹ اس کو چاپ کر کوٹ لیا ہے ہم نے ایک کپ ہم نے لینا ہے کیچپ اب کسی بھی کمپنی کا لے لیجیے جو آپ کو پسند ہو ون ٹیبل سپون اس میں کالی مجھ جائے گی ون ٹیبل سپون اس میں لارمج اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی پروسیسنگ کی طرف ایک وہی کڑائی جس میں ہم نے فرائنگ کی تھی اسی کڑائی کو ہم نے اسے میں تقریباً ہنڈرڈ ایمل ہم نے لے لیا ہے آئل ٹھیک ہے یہ اس کپ سے ہم نے ناپا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اڈرگ لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اس کی اروما آنے تک اس کو اچھے سے بھول لیں گے اور اس سکتے ہیں plye پیاس پیاس کو تھوڑا سوفٹ کریں گے اس کو بالکل گلانہ نہیں تھوڑا سوفٹ ہو جے تو اس میں شملہ میں ڈال دیں گے اس کے بعد جو فرائی کیا ہوا چکن ہیں اس کو ہم اگٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے ٹاس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم باقی مسائلے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے سویا سوس اس کے بعد نمک میرچ جتنا جو بھی مسائلے ہم نے ہم میرے آپ کو بتائے ہیں نمک کالی میرچ لال میرچ کیچپ ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے گاجریں ابھی تک نہیں ڈالیں کیونکہ گاجریں شیڈ ہیں کیوں یہ بہت جلدی کل جائیں گی اس لئے ان کو بالکل انڈ پر ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا جب پکنے لگ جائے تو اس میں پانی میں مکس کیا ہوا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شیڈ کی ہوئی گاجریں ڈالیں گے اور یہ ہمارا ریڈی ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا نائس کلر ہے آپ اس کو فرائیڈ ریز کے ساتھ کھائیے یا ایسے بوائل چاولوں کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا کمنٹ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا